احساس لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے پاکستان کی تقریباً 30 فیصد آبادی احساس سے مستفید ہو رہی ہے میرے ابو بیمار ہیں اور میرے بھائی کنڈکٹر ہیں اور اگر یہ سکولرشپ مجھے نہ ملتی تو مجھے اپنی سٹریز چھوڑنی پاڑ جاتی ایسے طالب الموکو دو سال میں اب تک ایک لاکھ 42 ہزار سکولرشپس سے زیادہ دی جا چکی ہیں عمران خان شکریہ اوڈا اس سال ایسے ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں کی کفالت کی جا رہی ہے میرے مدد کیسی حکومت والوں نے اس کے پہلے نہیں کی ایسے بیس لاکھ خصوصی افراد کی احساس کفالت میں اضافی شنولیت ہو رہی ہے تو انہوں نے مجھے کرزہ دیا پھر میں آیا اور اپنی شروع کیا پہلے میں جس استاد کے پاس کام کرتا تھا وہ مجھے دو سو تین سو دیتا تھا اس سے میرا گزارہ نہیں چلتا تھا اب الحمدللہ سے میں خوشحال زندگی گزار ہوں اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوں ملک کے ایک سو تیس ازلا میں اٹھتیس لاکھ افراد کی زندگیوں پر یہ پروگرام اثر انداز ہو رہا ہے اساسوں کی منطق کے لیے کہ یہ پروگرام ملک کے دائیس ازلا میں اس وقت جاری ہے لیکن میں بہت پریشان آئے ہوں کہ کیا کروں گا علاج کیلئے پیسے نہیں ہے کیا کروں گا لیکن میں نے کہا جو کرے گا رب میرے بہتر کرے گا بھائی میں یہاں پہ آیا تو بیٹ پہ بیٹا تھا تو میرا بھائی بکہ بھی پریشان تھا کہ بھائی تو انہوں نے ساٹھ ہزار پچھوز ہزار کا کرتا ہے بھائی احساس والے ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا یا کیا ترجیل ہے جو پریشان ہے چاہتے ہیں ہولی فیملی ہسپتال کے کامیاب پائلٹ کے بعد اب احساس تحفظ جلد ملک کے سولہ بڑے ہسپتالوں میں نافذ کر دیا جائے گا ہم جناب عمرہ خان کا شکریہ آزا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں یہ احساس پر ریبان پروگرام کے ٹیئے دی ہوئے جنہوں نے ہمارے مزدور طبقے کا اتنا احساس کی ہوئے کہ انہوں نے ہمارے گھر کے چولے جلانے کے لیے انہوں نے ہمارا کو جگہ دیا ہوئے احساس نشو نماز سٹنٹنگ سے بچاؤں کیلئے غزہ اور وظیفے کا خصوصی پروگرام ہے جسے پندرہ ازلا سے بڑھا کر ملک کیر اسی مالی سال میں کیا جا رہا ہے میرا ابو مستری میرے ابو پوپکون بیچتے ہیں ٹین کلاس میں پڑتی ہوں اور میرے پاپا بازو سے معذور ہوں میرا ابو ڈرائیور ہے ہم نے یہاں احساس تعلیم وظائب کی ریجسٹریشن کروانی ہے آج پاکستان کی ہر تحصیل میں ایسے لاکھوں بچوں کو احساس سکول کے وظیفے مل رہے ہیں اور بچوں کا اندراج پورے ملک میں جب اسلاحات کے ساتھ ساتھ کیے ہیں یہ تمام پروگرام اور اسلاحات ہم نے کرونا وبا کے باوجود کیے ہیں اور تیز رفتاری سے کیے ہیں کرونا کے دوران پاکستان کی نصف آبادی کے ہاتھ میں ایک منظم شفاف اور غیر سیاسی انداز میں امدیات پہنچائی گئی اور ملک کو ایک بہت بڑے انسانی علمیے سے بچایا گیا احساس لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے اور یہ ہم نہیں لوگ خود کہہ رہے ہیں میکنی تیرے سکرے ملک میں بھی ہمیں گئی اور بچوں کا ایک منظر کرنا ہے جان شکریہ جا کرنا ہے لکھ لکھ شکریہ جا کرنا ہے بہت بہت آپ کا شکریہ اللہ پاکستانی تیرے ساتر سال پاکستان بنے کسی نے نہیں سوچا خان صاحب نے سوچا ہم چوبی سکرنٹے جب بھی نبات پڑھ کے ان کے لیے یہ لیے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو خواب ہے بلہا سی اللہ مفروض رکھے